بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہیں گڑھ والے چاول تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گڑھ والے چاولوں میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے اور کیسے بنتے ہیں فور ففٹی گرام چاول ہیں فریف ففٹی گرام گڑھ ہے ادھا گلاس پانی ہے اور یہ تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ہے دو ٹیبل سپون مکھن یہ لیمن ہے اس کے تین سے چار کترے چاولوں میں ڈالیں گے اور تین ٹیبل سپون دیسی گی ہے اور یہ آرینکل ہے جو میں چاولوں میں ڈالوں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا آدھا گلاس پانی ڈالیں گے اس میں گڑھ ڈال دیں گے ملٹ آنے کے لئے گڑھ ہمارا مت ہو چکا ہے اب اس کو چولے سے اتاریں گے اور ساتھ ہی رکھیں گے چاولوں کا پانی چاولوں کے لئے پانی رکھ دیا ہے اور اس میں ایک چھٹکی ڈالیں گے اوریج کلر بسم اللہ رحمت اللہ گڑھ والے پانی کو چھان لیں گے بسم اللہ رحمت اللہ پانی اُبر چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے چاول چاولوں کو پانی سے دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے یہ رکھیں گے اب ہمارے پک چکے ہیں اب ان کا پانی اتار لیں گے دیسی گھیر ڈالیں گے اس میں ساتھ یہ گڑھ والا پانی ڈالیں گے جو کو میں نے پہلے بنا لیا تھا بسم اللہ الرحمت اللہ اور ساتھ ہیٹ چاول ڈالیں گے چاولوں کو اچھے سے مکس کریں گے ڈائے فروٹ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمان کم از کم ان چاولوں کو پندرہ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے چاولوں میں ہم نے بٹر ڈال لیا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم ان کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ گڑھ والے ہمارے چاول تیار ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی رگی ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی